موسیقی اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیکٹو بروسیز ریاکشنز آج ہم دیکھنے والے ہیں بہت ٹائم کے بعد کسی مووی کا ٹریلر اور اس پہ ہم آج ریاکشن کریں گے جس کا ڈائیڈل ہے قائد اعظم زنداباد تو یہ ایک مووی آنے والی ہے کب اید الازحہ پہ جس میں ماہرہ خان اور فہد مصطفی ماہرہ خان کو ہم نے جب رئیس میں دیکھا تھا ان کی آٹنگ بہت ہی زبردست اچھا رول پلے کیا تھا بھلے ہی تھوڑا شورٹ تھا پت جتنا بھی تھا انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا فہد مصطفی ہے ان کے ساتھ اور جب کیونکہ یہ اید پر ریلیز ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مووی میں ایسا کیا دکھایا جائے گا کیا سٹوری رہے گی ٹریلر سے ہی بہت کچھ سمجھ میں آجاتا ہے ویسے تو تو بیتاوٹ انیری لیت سٹارٹ یا وان ٹو ٹری سٹارٹ فیلم والا یہاں پہ بھی آتا ہے نا یہ فیلم والا اچھا تو یہ جانتے ہو نوٹوں پر قادی آزم کی تصویر کیوں ہے تاکہ وہ ہم پہ نظر رکھ سکے اور جب بھی ہم کوئی خلط کام کریں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہمیں دیکھ رکھ سکے اگر یہ سچ ہے نا تو کسی پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اوہ نہیں سارے پیسے ارے وہ جالی نوڈو کی فیکٹری بر چاپا مارا تھا لیکن ان پہ تو کائد آزم کی تصویر بھی نہیں ہے ہاں کرپشن لوڈو پیسا پکڑنا ہے تو نئے نوٹ لانے ہوگے ہم تم دیریم کار فکر کلاب ہمیں لکھتا ہے جنر WWW کمیما ریحنے والے سو رہے ہیں سو تو ہم رہے ہیں وہ تو سب کچھ دیکھر ہیں قاید بیانس اب ہمیں باپ کھتے کلاب تم اور امیتیف هنا رہے ہو میں سب ٹھیک کر دو مجیہ پہلے خود کو تو ٹھیک کر دو اسپیکٹر ہو کر منیشٹر جتنے پیسے بنایا ہے تونے اور ان کے پر امانداری کا بھوت سبار ہو گیا ان کی جیب گرم کھر جوش خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا بیٹا میں کھاتا ہوں پر لگاتا ہوئی ہوں ایدو لازہ پر ریلیز ہونے والی ہے ایسے ہی جو اس میں جو تھوڑا بہت لک لگ رہا ہے مجھے فہد مصطفہ کا پولیس کا رول انہوں نے پلے کیا ہے جو کہ پولیس کو بہت زیادہ کر کے دکھا دیا گیا حالا کہ ایسا ہوتا کہیں نہیں ہے نہ انڈیا نہ پاکستان کیونکہ مجھے تھوڑا سنگم والا لک لگ رہا ہے ہیرو گری والا مووی میں ہی دیکھنے کو دیکھتی ہیں کوپس جو ہیں وہ تو ریل میں ہمیں ایسے دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے وہ تو صرف موویز میں ہی دیکھتے ہیں چاہے یہاں چاہے ہوں گے اویلیبل ہوتے زیادی باتیں کچھ کچھ ہوں گے لیکن ہمیں زیادہ تر جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو خیر کیا ہی کہیں میں نے تو نہیں دیکھا ہاستا ایسے کسی پولیس والے کو اور جو اس کا ٹریلر تھا ٹریلر دیکھنے کے بعد کافی ات تک کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چل کیا رہا ہے کہیں کہیں لگ رہا تھا ڈی مونٹائزیشن کے اوپر ہے کہیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہے پیسے دی ہوں گے تو وہ پیسے پر فوٹو ہی نہیں ہے بلیک مانی بلیک مانی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی نئی کرنسی لے کر کے آ رہا ہے جس میں قاعدہ آزم کی قاعدہ آزم کی تصویر ہے ہی نہیں تو کیا ہو سکتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ تم پولیس والے ہو تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے ایک طرف تم ایمانداری کے بعد منسٹر کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے تو وہ مووی دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا ایک زیادت اس کی سٹوری ہے کیا ویسے مجھے بہت انٹریسٹنگ لگ رہی ہے اور ایت پر ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لیے سلمان خانی ملتا ہے ہمیشہ وہاں پر وہاں پر جو ہے وہ کچھ نیا دیکھنے کے لیے ملے گا کیونکہ اس کی سٹوری تھوڑی سی الگ لگ رہی ہے کافی الگ ہے کافی الگ ہے اس میں جتنے بھی سینز ہیں جو بن رہے ہیں کہانی جو بن رہی ہے اس کے اکھارڈنگ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریلر میں کچھ اور دکھانے کی کوشش کرے لیکن اصل جو کہانی ہوگی وہ کچھ اور ہوگی وہ کچھ ہی اور ہوگی ملتا ہمیں دیکھنے کے بعد کہیں گے آرہی کیا تھا ہم نے کوئی سوچا ہی نہیں تھا ایسا کچھ سائج میں مزیدار لگ رہی ہے ویسے تو ٹریلر سے بہت دھماکے دار مووی جو آ رہی ہے ایت پر آپ لوگوں کے لیے تو حکاشہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے مل جائے اگر آویلیبل ہوگی تو ہم بھی ضرور دیکھیں گے ماہرہ خان کو ہم لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں لیکن فہد مصطفہ اور ساتھ میں جو ان کے سینئر آفیسر جو بنے ہیں انہیں بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے بولی وڈ میں دیفن ٹربل میں بھی دیکھا وہ مووی یہاں پر بھی تھے ایک دو موویز میں تماشہ میں بھی تھے جو تھا مووی قائدِ آزم زندہ بات کے اوپر دیکھتے ہیں یہ مووی کیسی ہوگی اور کتنی زیادہ ہائپ رہے گی اس کی اور کتنا اچھا رہے گا ہاں کتنا دعمال مچاتی ہے ملیں گے نیکس ویڈیوز میں اندل دن ٹیک کیر